سیریل کبھی میں کبھی تم کی لاسٹ اپیسوڈ آخر کا راہی گئی اس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عدیل نے اپنی زندگی کی طرح برباد کی عدیل کو ابھی اس سے بڑی سزا اور ملنے والی ہے عدیل کی کوٹ میں پیشی ہوتی ہے اور رباہ بھی وہاں میں موجود ہوتی ہے رباہ و عدالت کو وہ سارا ثبوت دے دے گی اس کے پاس موجود ہوں گے بس اب عدیل سوچ رہا ہوتا ہے کہ کاش میں شرزینہ سے شادی کر لیتا تو آج ایسا نہ ہوتا لیکن عدیل جیسی سوچ رکھنے والے انسان کے ساتھ آج جو ہو رہا ہے بلکل ٹھیک ہو رہا ہے اگر کوئی انسان ایسا سوچتا ہے کہ میں کسی کو دھوکہ دے کر اپنی زندگی آرام سے گزار سکتا ہوں تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے ایک نہ ایک دن اس کو اپنے کیا کا فل پانا ہی ہوتا ہے عدالت میں عدیل کو عمر قید کی سزا سنائی جائے گی یہ بات سن کر عدیل کو رباب پہ بہت زیادہ گسہ آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا اس طرح سے مصطفیٰ نے زندگی گزاری اگر عدیل بھی اسی طرح سے زندگی گزارتا تو آج وہ بھی مصطفیٰ کی طرح خود سے محنت کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا تھا لیکن اس کے دل میں تو پیسے کی لالچ تھی اس نے رباب کو پوری رباب کی ملکیت ہتھیانے کی کوشش کی لیکن جس لڑکی کی وہ ملکیت ہتھیانا چاہتا تھا وہ بھی کسی سے کم نہیں تھی وہ بہت چلاک تھی اور اس نے بہت چلاکی کے ساتھ سارے ثبوتیں کٹھے کر کے عدیل کو جیل کی سلاکوں تک پہنچا دیا ادھر عدیل کی زندگی برباد ہو گئی اور ادھر مصطفیٰ کی زندگی اس کے ماں باپ اور شرجینہ کے ساتھ پھر سے آباد ہو گئی کیونکہ شرجینہ مصطفیٰ کی زندگی میں پھر سے لوٹ آئے گی اب شرجینہ کو کسی قسم کی کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہونے والی کیونکہ اب مصطفیٰ کے ماں باپ شرجینہ کے ساتھ رہیں گی اور مصطفیٰ اپنی زندگی میں کامیاب سے کامیاب ہوتا چلا جائے گا ان کی گرف دوبارہ سے ایک بی بی آ جائے گا اور ان کی زندگی میں خوشیوں کی بہار آ جائے گی تو لاسٹ اپیسوڈ میں یہی سب آپ دیکھ سکیں گے